محمود اچکزئی بڑا افسیٹ کرنے جا رہا ہے اس بڑے افسیٹ کے بعد بڑی وکٹ کرنے جا رہی ہے عمران خان کے بغیر مذاکرات سے انکار کر دیا گیا ہے مذاکرات کون کرنا چاہتا تھا کہاں سے یہ آواز آئی تھی بڑی اہم ترین خبر ہے یہ آپ کو دیں گے ایکشن کمیشن کو فارق کر رہی ایک تحریک چلنے لگی ہے یہ عدالتوں میں یہ کیس جانے لگا ہے کون کرنے لگا ہے علی امین گنڈابور ڈٹ گئے اور کل کر فیصلہ کر لیا کیا فیصلہ کی بسم الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اپشنل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج ایک چیز تو ثابت ہو گئے کہ صدارتی ریکشن سے پہلے ہی حکومتی خوبارے سے خوان نکل گئی صدارتی ریکشن سے پہلے ہی ہر طرف سے ایک اپسٹ ہوتا دیکھ کر اچانک سے محفوظ فیصلہ جو کہ کسی بھی اسمبلی کے ریکشن سے پہلے یعنی وزیر علیکہ کے ریکشن سے پہلے آنا چاہیے تھا وہ فیصلہ ریکشن کے بعد یعنی سینڈ کے ریکشن اور صدر پاکستان کے ریکشن سے پہلے صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کے پاس وہ سیٹے نہ رہے کیونکہ یہ نظر آ گیا تھا کہ محمود اچکزئی بڑا اپسٹ کرنے جا رہا ہے اور اس بڑے اپسٹ کے بعد بڑی وکٹ کرنے جا رہی ہے یہ واضح تو واضح ہوگی فیصلہ آ گیا فیصلہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے علی زفن فریسٹر علی زفن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور جب وہ فیصلے کو چیلنج کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے غلاب بھی جائیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن اپنی نشست پر بیٹھنے کا حق دار نہیں ہے چار خبریں آپ کو دوں بڑی چار خبریں آج آپ کے ساتھ شیرکار ہو اہم ترین خبریں ہیں اور سے سنیے گا ہر تک سنیے گا پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر مذاکرات سے انکار کر دیا گیا ہے مذاکرات کون کرنا چاہتا تھا کہاں سے یہ آواز آئی تھی بڑی اہم ترین خبر ہے یہ آپ کو دیں گے دوسری خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کو فارق کرو یہ ایک تحریک چلنے لگی ہے یہ عدالتوں میں یہ کیس چانے لگا ہے کون کرنے لگا ہے تیسری خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈابور ڈٹ گئے اور کل کر فیصلہ کر لیا کیا فیصلہ کیا ہے یہ بتائیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف عدالت جانے کا جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس میں کیا بنے گا بلکہ آپ کو یہ بتا دیں اس سے بڑی خبر آپ کو دے دیتے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی ایک بڑا اپسٹ کر سکتے ہیں محمود خان اچکزئی کو دبانے کی کوشش شروع ہو گئی ہے اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار قومی سمبلی میں نون لکھ کے پاس یہ تینیششتیں ہیں سباہی سمبلی میں ان کے پاس بیپس پارٹی کے پاس تو پھر گبراہر کس بات کی گبراہر اس بات کی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر ایک بری بغاوت شروع ہو گئی ہے ان سیاسی جماعتوں کے اندر ایک بری ہوفناک قسم کی تقسیم شروع ہو گئی ہے اور اس تقسیم کے بعد یہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ صدار کی الیکشن میں اپسٹ ہو سکتا تھا اور اسی بنا پر اب ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو حکومت کے اندر ہیں انہیں سنی اتحاد کے حصے کی سیٹے دی جا رہی ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفع ہوا ہے یہ بھی سمجھے فارم فورٹی فائیو کے بعد فارم فورٹی سیمن والا ہی معاملہ ہے حبر آپ کو یوں دوں حبر بہت بری ہے خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے مذاکرات کہاں ہو رہے تھے خبر یہ ہے کہ حکومتی سطح پر تین رکری وفق نے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے رابطے کی کوشش کی اور انہیں کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں بیٹھ کر ہم آپ اس میں بات کرتے ہیں بیٹھ کر آپ اس میں مفامت کی بات کرتے ہیں آپ اس میں بیٹھ کر کوئی ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم آگے چل سکیں اور اس کے بعد آپ کی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے بھی لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اسی وقت یہ فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ اس لئے کیا گیا اور فیصلہ اس لئے کروایا گیا وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اسی صورت میں مذاکرات ہوں گے جس صورت میں عمران خان خود اس مذاکرات میں شامل ہوں گے یا پھر عمران خان اس مذاکرات کی ہمیں اجازت دیں گے کوئی مذاکرات کوئی گفتگو کوئی ٹیبل ٹاک کوئی معاہدہ عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا حکومتی ٹیم جو بڑی اس چکر میں آئی تھی کہ تحریک انصاف کو تقسیم کر دیا جائے گا تحریک انصاف کو گرا دیا جائے گا تحریک انصاف کے ساتھ فلا کر دیا جائے گا وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں بلکل مایوس ہو کر نہ صرف واپس چلے گے اب انہوں نے کسی جگہ یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ عمران خان کے بغیر فیصلہ ہونا نہیں اور عمران خان کو باہل لانا پڑے گا آگلی حبر آپ کو دے دیں علی امین گنڈا پور نے تو آج کمال کر دیا بہت سے حل کہ یہ کہہ رہے تھے علی امین گنڈا پور وزیراعظم پاکستان کی تقریبی حلہ برداری میں شرکت کریں گے لیکن علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر فارم 45 کے تحت وزیراعظم ہو تو میں جانے کے لئے تیار ہوں اگر فارم 45 کے تحت وزیراعظم نہیں ہے تو میں کسی صورت نہیں جاؤں گا جس کے بعد بڑے اہم ترین حل کے یہ بات کہہ رہے ہیں اہم ترین حل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس کے بعد اب محاضرائی بڑے پیمانے پر شروع ہو سکتی ہے اور اس محاضرائی کا نقصان سب سے زیادہ حکومت کو ہوگا کہ حکومت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوام کو رلیف دے سکے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوام کے لئے کچھ کر سکے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوام کو کوئی ایسی چیز کلیور کر سکے کہ جس سے عوامی سطح پر حکومت کو پیزار آئی ملے تو لہٰذا علیہ مین گنڈابو نے آج وہ کام کر دکھایا اور کھل کر یہ بات کہہ دی کہ کسی صورت پہ بھی وہ نہیں مانیں گے فارم فورٹی فائیو کے علاوہ کسی کو اب ایک اور بری ڈویلمنٹ ہونے جا رہی ہے بری ڈویلمنٹ یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے ایوان میں کھل کر اظہار خیال کیا گیا کھل کر سب نے یہ بات کی ہیون اسد کیسر نے جو قومی اسمبلی کے سابق سپیکر رہ چکے ہیں انہوں نے کیا بات کی یہ سنیے گا اگر امران خان داشتگر رہے تو پھر کوئی جو ہے نا ہم سب سارا سارے داشتگر دے اسد کیسر کی گھسکوں کے بات ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ امران خان سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہو گئی اور جہا تک محمود اچکزئی کے گھر چھاپے کا تعلق ہے تو محمود اچکزئی کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو کے بعد کئی حکومتی دعوی ٹھوس ہو گئے ہیں اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص کچھ نہ کچھ سیاسی طور پر ڈڑ چکا ہے اور ایسا کرنا چاہتا ہے کہ جس سے الیکشن متنازہ یا خوفناک بنا دیا جائے لیکن محمود اچکزئی ایک بری گیم کرنے جا رہا ہے وہ بری گیم کیا ہوگی آپ کو بتائیں گے اگرے ویلوک میں اجازت دیجئے اللہ حافظ